پھر بھی بلندر سلوات پڑھو کھلے دل اور کھلے چہرے انال بلندر سلوات پڑھو سلوات دے اہمیت دوں آگا حضرات تشریف فرماؤ بلندر سلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العرش العظیم وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَالِهِ الْأَتْيَبِينَ الْأَتْحَرِينَ الْمَأْسُومِينَ شریف و بہرنائی علی زہرہ تاریخ نے ترائے ایسے موقع لکھیں جتھالی زہرہ کونئی وے رنائے جو غش کر گئے میں کو نہیں پتا تو کتنا سن سکدائیں کی میں سن دائیں پہلا موقع پیغمبر دا جا جا باس صبح دی نماز دے باد مسجد نبوی چھو پیاندہ دیکھ کے پچھ دیں یا علی زہرہ دا کیا حال ہے جڑا جا سوچیں دا بٹھیں لفظ دا یو کافی ہاں پچھا سے یا علی زہرہ دا کیا حال ہے علی روندیاں روندیاں زمین تے بہ گئے عدے کیا پچھ دے او پسلیاں تروٹ گئیں علی عدے کیا پچھ دے او سجے ہتھ نال تصویر نہیں پڑھ سکتا لوجہ موقع سلیم ابن قیس حلالی بہت بڑا صحابی ہے اے عدے جدن زہرہ لٹیے میں مدینہ کوئی نہ ہوں میں سفر تھے ہم میں واپس آیاں جلے شہر اچھ داخل تھے ہاں ایک شخص میں کو ملیے میں دو دیکھتے رو بڑھ پئے گئے میں کہے کیوں روندی میں کوئے سلیم تُو سفر تے گیاں ہمیں اسا لٹیج گیاں سلیم ابن مہین کو پوچھے جو کیا تھے اے عدتے کو پتہ کئنی لوگ زہرہ دے گھر داخل تھی گیاں سلیم ابن مرے ہتھوں سامان ڈھے پے میں دوڑیاں اتھا آیاں جی تھا سلمان رہن دا ہاں میں اتھا آیاں جی تھا سلمان رہن دا ہاں میں آتے دکل باب کیتے میں آکے جملہ پوچھے میں کہے یا سلمان حل حجمو ولم یکست ازانو کیا لوگ بغیر اجازت زہرہ دے گھر داخل تھی گیاں آدے میرا پوچھنا ہاں جو سلمان مہتے پٹیندہ ہویا زمین تے بہگے میں کو آدے سلیم گل صرف اتنی نہیں اچھا میں کہے گل ہی تو زیادہ ہے آدے وعزت الجباری میں کو جبار دی عزت دی قسمیں لیست علی الزہرہ من خماری جل لوگ گھر داخل تھی زہرہ دے صرف چادر کوئے تے تری جہاں موقع جتاں علی بے تہاشہ رنے جنہ زہرہ دنیا تو ٹور گئی ہے شہزادے روندے ہوئے مسجدے چائیں جتاں علی نماز پڑھ کے اٹھ دے پیا یک زبان تھی تے شہزادے آنکھے یا ابتا ماتت امنا بابا سالی ماں دنیا تو ٹور گئی ہے روایت دے جملے انتہیں تاں چوب کر کے سون چھوڑیے جڑا کڑی اے علی ایو جیاں ویڑ کی تے جو مدینے دی زمینہ حل گئی ہے کیا جملہ غیادِ بِمَنِ الْعَزَا یاؤ بِنتَ مُحَمَّدِ علی ادھے زہرہ دشمنِ دے ویڑ چمکوں کلہ چھوڑ زہرہ ڈسا تر باد علی تر بَال سَوَالِ یا تَعِدِ غَمِ مِچِ رَوَئِ شَرِیْفَا وَرْكَ بِنْ عَبْدُ اللَّهِ ایک جملہ بھیا سنواتے کو فرمان سنواتا ورکہ بِن عبداللہ راوی اعادِ زہرہ دی شہادت تو گھن کے غسول تائیں علی گھر چہر کہیں کو آدھا ہولے رو آدھا ہولے رو زہرہ منا کریں دی آئی کہیں کوئی تلا نہ دیں شریفہ جڑا غسول تائیں ہر کہیں کو آدھا ہولے رو ورکہ دے غسولے لے ایہو علی آ چیخہ مار مار کے رو ایہو علی دھائیں مار مار کے روندہ ورکہ دے میں نڑے گیا میں کھے یا علی انتا اشجہ اننا سیول عرب یا علی تو کہنا دا سب تو اڑا بہادور بہادور اینج تا نہیں روندے آدھا کی میں نروان زہرہ پنجھتر دی میں تو لکیں دی رہیے میں کو نائی ڈسیں دی آج جڑا میں پاسے تو ہاتھ چائے پاسا زخمی ہے رخ سارا تے نیلے داغ پہشانی زخمی اللہ تعالی تو اڑی عبادت قبول فرماوے مسئے میرے حصے دا تھی گیا وصدیاں اکھا نال جدا فرمان سنو تا دلے سے جہا کریں دے چھوان سائیں میرا صادق مولا توجہ نال سنو میرا صادق مولا میں کال حاضر دیمنا اگے دوسرا دوترہ دفعہ آکھے تے میں نہیں آسا گیا تے ہون مجبوری آج جئی میں کے معذرت کران تے وال میں کے بھی یہ ساریاں معذرت نہ کٹھیاں تھی وزن انہیں ایک دفعہ حاضری ضروری ہے جو میں وائن تے حاضری لوائیاں انہیں تو میں ہی سنگ پہن کتے آیاں جو کوئی ڈاٹھی مجلس پڑھتے بیاں ڈیٹاں گھن بنیاں میرے سامنے حاجی ناصر عباس صاحب تشریف فرمائے تے پڑھ دا مئی میں آج میں آن جا آن پڑھ دیں جنہیں کو پڑھن نام دا ہو میں حاجی صاحب کو ایک محرم پڑھیا بڑی محبتنال حاجی صاحب ایران آتے میں کو دعوت دیتی مانا حمدانی واسطے تے پیشے والا دوترہ چار محرم کو بندے حاجی صاحب کو آدین کی ہو جاں مولوی گھے نہیں جا کو پڑھن نام دا تے میں پہلے چاہے کوئی توقع رکھی بیٹھے وہ بھی بڑا کو پڑھو کا مولوی ہے نانا میں کو پڑھن نام دا کہنے میں ہم دا انہوں نے آزاد تھی تے بلکل سنو سونا انہوں نے وہ توقع نہ ہو سی جڑی ماہر خطیب بینکنوں ہو دی ہے اللہ تُساں سارے کو سلامت رکھے میرے کی تے اتنا کافی ہے جو تُساں موم نے دی میں آتے زیارت کر گئی تھی اے توڑی خوش آمد نے میں پیا کریں دا ہاں میرا چوتھا مولا سجاد فرمے دے میرے آقادہ فرمان ہے نظر المؤمن فی وجہ اخیہ المؤمن للمودت والمحبہ لہو عبادہ مومن دا مومن بھیرا دے چہرے کو دیکھانی اللہ دے عبادت ہے میں تا سمجھا ہم ایک اوپر ہنڈ آنیاں دا تو ایک اوپر ہنڈ آنیاں دا مومن دے چہرے کو دیکھانی عبادت لیکن دیکھے کیڑی نگاہ نال بغض دی نگاہ نال کینے دی نگاہ نال نا للمودہ والمحبہ مودت دی نگاہ نال محبت دی نگاہ وہ مومن جڑھا علی ان ولی اللہ کل میج پڑھ دے او مومنیں میں ایک جا دے گیا ہواں کیسے ہی تھا تشاہ ہو دے چھا علی ان ولی اللہ پڑھا لے ڈھیرین او مولویں کو نہیں سن دے او امام بڑھے دے باہر ہوں بیٹھیں جلے زاکر اٹھ سی تا وہ سوانہ اوسین آئیں صحیح او ڈوج ہیں او او بین او اے بین نا نا میں کہے او ہی مومن ہیں صرف فرق کیا ہے جو او اپنے آپ کو ساکھوں علی دا پہلے درجے دا مومن سمجھ دے یہ میں سمجھ ہوا دے نا میں کہے بھائی تُو سا جڑے باہر بیٹھو چلو ساکھوں علی دا چوتھے پنجویں چھویں درجے علی شیعہ چا سمجھو اے تُو سا جڑے باہر ہوں بیٹھو تھے تے ولایتی ہو چلو تُو سا مولادے پہلے درجے علی شیعہ ہو تُو سا وڈے شیعہ اسا نکے شیعہ اور تُو سا جو اپنے آپ کو علی دا وڈہ شیعہ سمجھ دو ولتو اڈا پیار محبت اخلاقی وڈے شیعہ لہو بیٹھو نہیں خود ہی میں چپ کر رہے ہیں دو میری گال تو کو سمجھ گا نہیں آدھی بھائی جے تُو سا وڈے شیعہ اپنے آپ کو سمجھ دو ولتو دا اخلاقیوں میں ہوئے پیار محبتیوں میں ہوئے پیار دا درجائیوں میں ہوئے ولہ آسان چھوٹے شیعہ نل پیار کرو ساڑے نل بہو اپنی گال ساکوں سنو ساڑی تُو سا سنو ساڑی سنو اپنی سنو تُو سا ساکوں مناو مطا آسان تو آڈی گال مانتے وڈے شیعہ بڑھو جو آسو رل سو باہ سو سنے سو سنسو جو اسا ٹھیک رہتے وڈے ہو سون تا تُو سا ہی دے والو سو جو تُو سا ٹھیک ہو سو اسا ہوں دے والو سو آئے جو علی ابن ابھی طالب دے بعد مولا حسان علی نماز تُو ودا پڑھ دیں تا مائیں تائیں کنے آوے ساں جو حسان علی نماز مائیں ودا پڑھ دیں تا تُو مائیں کنے آوے ساں کچھ جھڑے جھگڑے لگا لے وڈو جھے مذہب آلیں کو کن میں مل دے کن میں مل دے مل دو سنی بھرامے کو مل دو اہل حدیث کو مل دو دیوبند کو مل دو آب پاس ہی جھ کیوں نہیں مل دے اللہ حسان علی نماز حیرت مل دے انہیں کو ہی سنگان مائیں تے مل دو اہل حسان علی نماز لا الہ تا پڑھ دیں لا الہ الا اللہ پڑھ دیں محمد رسول اللہ پڑھ دیں ہی سنگان مل گھن دو تُو سنہا دو سے فلانا تشاود جھ پڑھ دے تشاود اللہ سے فلانا نہیں پڑھ دا ہمہ ہی سنگان نہیں ملدا نراض تھی گئے ہو میرے ڈاڑے سنگی بلا گو کہیں آنکھ آ مسائب میں پڑھی گھنے اپنے سے دا توجہ نالفظہ سنیا تا ولدو جملے مسائب دے پڑھ سانا تا مسائب تھی گیا میں دعا منگوے سان تو نے کہا میرا برادر عزباد سراجی صاحب تشریف گی دیا دے سونا مسائب سنے سی کیبلا صحیح کو کہیں آگیا ہیں صحیح ایسا مولادا نا تشاہ دے چاہوں کیبلا صحیح فرمایا وہ اینا میں تے گروہ کے نا تے نا تے کو مشورہ دے نا میں ایک انمی پڑھ دا اگلی گال سن آہدہ کیوں آئیں وہاں کے سی مولادا نا نماز دے چاہوے سی کیبلا صحیح فرمایا وہ شاہ صحبہ ایک بڑھلا شاہ صحبہ بٹھا میں تے کوہ کھا ہیک سو روپی آتا دے توں جو بلا ہوا سو روپی آمے کو دے میں دے وان کنوں پہلے ماں کھا شاہ صحب سو او دے ویں جندے بیچ نوے ہی ہووے اسی ہووے ستر ہووے ساٹھ ہووے تو آرے میرے خیلے گلی اندر لے والی ہو وہاں ہوا دا ہی ہے تایین او اکسی مول سے با سو ہونداؤ ہوئے جندے بیچ ستر ہووے ساٹھی ہووے نوے ہووے انہیں کے جڑا سادوں آشادو انہ محمدن عبدہو ورسولو محمد ہوندائی ہووے جندے بیچ علی ہووے زہرہ ہووے حسن ہووے یاد رکھو اج ذہنج بلہاگنو کہیں بھی مومن شیعاکو اپنا دشمن نہ سمجھو صرف ہی ساں گونا اکسی تشاہدج پڑھ دے وہ کوئی دشمنی کنو تا نہیں پڑھ دا محبت کنو پڑھ دے ہون کو سمجھاؤ ضرور ہون کو آکھ ہیک گالتے کوسا ہمیشہ پوچھ دے راسوں کوئے پوچھ دے راسوں جو اپنی بڑھائی ہوئی نماز پڑھ سیں یا جعفر صادق دی دسائی ہوئی پڑھ سیں جو دسائی ہوئی معصوم دی پڑھ سیں تولتاسا ہی گولیں دے ودوں توسا کوئی ہو سمجھاؤ گھنے جو علی دے بعد حسن مجتبہ تائیں علی پڑھئیے تاسا تائیں علی پڑھ سوں جو اساں تے کو سمجھاؤ گھنوں جو سادے علی پڑھئیے تولتو یہاں پڑھ لڑو نہیں کہیں مذہب نہ اتا پڑھے اتا مومنن اے ممبر جڑا ہے اے ممبر مجڑی گال شروع پیا کرے نامتے گالی چگال نکھتی ہے بے پاسٹ اور گئوں چھے بھین سائیں ہیں کہ مومن کو سڑیے اندہ نائے فوزائل مولا پوچھے یا فوزائل اتا جلسون کیا تو ساں مجلس کرویں دے رہا دو اے ہون میرا طورق انہوں سوال ہے جو سرکار سادے کے آل محمد علم امامتنال علم امامتنال اے جاندہا کہنا جاندہا جو اے آج دی تاریخ ایچ ملغانی ایچ مجلس ہو سی اللہ دے دیتے ہوئے علم نال وَكُلَّ شَيْئِنْ اَحْسَنَاهُ فِي امام مُبین دا مصداق جاندہا جو مجلس تھی سی جلسہ ہو سی میرے جھیاں طالب میں پڑ سی تے سائیں دا اے پیغامی مل سی جاندہا نا تا پوچھے فضائل مجلس کرویں دے رہن دو ادھے نعم جو ایل تو فیدا کا یا مولا یا ہاں مولا مجلس تا کرویں دو سائیں پوچھے ہو مجلس کیسی مجلس ہون دی ہے ادھے مولا تُساں درسو فَأَحْيُ عَمْرَنَا مجلس تا مجلس ہو سی جو اسا آل محمد دا حکم زندہ تھی اللہ دا قرآن سناؤ اسا چوڑان دا فرمان سناؤ والسارے مسائب سناؤ تے فرمائے جیڑھی مجلس اللہ دا قرآن تے اسا چوڑان دا فرمان سناؤ انہ تلکل مجالس اُحِبُّہا مومنِ قُدَسَا ہے اے او مجلسے جندنال جعفر صادق محبت کریں پیغام جتا ملے کٹھے جو تھی دو وقت خرج کریں دو صحت خرج کریں دو ہر شاہ دا حساب اللہ محافظ مومن سبتہین میرے چاچا محترم فرمان دیان معصوم ڈسائے ایک جملہ بھی یا میں ہر مجلسے جاہ دا اتھا یاہ دا اے او کامل اکمل مذہب اے آل محمد دا مذہب جائیں ہر ہر شاہ سکھائیے ترنا پھرنا اٹھنا بہنا سمنا کھامنا اے حتہ ہی مذہب پانی پیوانی سکھائے کیا کس جلے پانی پیووہ پہلے بسم اللہ آدھے چک ساہ کا ڈعا کو الحمدللہ آخر کیا کو حسین تے سلام ہووے حسین دے قاتلیں تے لانت ہووے فرمائے جتنا دیر اے پانی تیرے شکا مچ رہ سی تسبیح خدا کرے سی اور میرا توارے کنوے سوال کہ جائے آل محمد مذہب پانی پیوانی سکھائے ہونسا کو مجلس پڑھنا تے سننا نہیں سکھایا سکھائے اس نا کیا فرمائے فرمائے ممبر تے کون آوے نبی آوے جلے نبی نہ ہووے والا مجلس نہ کروں فرمائے والنبی دے وسیع آوے جلے نبی دے وسیع تہیں ساری پہنچ نہ ہووے جڑے چوپو بیٹھو والا مجلس نہ کروں فرمائے والا ممبر تے او آوے جڑا کم بز کم نبی یا نبی دے وسیع دے فرمان کو سمجھان دی صلاحیت رکھیں دا ہووے ممبر تے آوے اللہ معصوم فرمائے ایمیں آوے اے اللہ محافظ مومہ سبتہ اندہ جملہ جی میں استاد آن دے تُسا سنانا لے فرمائے ایمیں آوے جی میں طالب علمم دے جلے دو چار گھنٹے مجلس سن گھنو تے گھر واپس ونجو فرمائے والا حساب کرو آج میری جہالت گھٹی کتنی ہے علم ودھیا کتنی ہے یہ جہالت گھٹی نہیں علم ودھیا نہیں مجلس سے چاہنا تھا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں اے ذہن بناتنا جو ممبر تے آمام علاہ وسی جو میری مرضی رگال کی تو اس طولہ تعالی میں جو میری مرضی رگال نہ کی تو اس طولہ کوئی عالم نہیں اے نہ دیکھ جو تیری مرضی دیگال کرے اے دیکھ جڑا ممبر تے آئے ہوں جعفر صادق دی مرضی دیگال کیتی ہے یا نہیں کیتی ہے ہاں اس واسے تے کو خوش کر کے چار نعرے لواتے وہوا کراتے جڑا ٹر ویندے او خائنے معصوم فرمائے با میں اکے نراز تھی منجو نراز تھی سو تا فلا نہ پیسڈے سو ہونتا جڑا ہتھیں چڑھ گیو ادھا گھنٹا سڑنا پوسی آئے کیا فرمائے معصوم نے فرمائے ممبر تے آندے آتے کالا صادق کالاللہ تے کالا رسول نہیں آندہ جڑا نہیں آہدہ معصوم فرمائے قیامت اللہ جڑے بندر دی شکل چھوٹھی سی آئے مسئیب تو اکو بندے آتے سنے دیں کربلا جو سن دیں ہینڈا محرم کو شبیر کوئی بیگالی کیتی ہے ستونجہ سال جو زندگی گزاری ہے صرف حسین دی زندگی ہے دا جہڑے انجلے سارے مراہ کھڑے زخمی ہا عبرو کٹائی کھڑا پیشانی زخمی ہای اصغر تینکو ہای کھڑا ہنووے لئے روایت دی جملے امام جو ہا تبلیغ ہنووے لئے کیتی ہے ٹبے دے نالا کھڑے اوچھے ٹبے دے رٹھے سا لوگیں دے پاسے او لوگو میں حسین دا جملہ سنو اشتد دا غزب اللہ علیل یہود قالو ہینا قالو اوزیرن ابن اللہ او میری قوم سنو او جڑے قتل کرنا ہے او شبیر وطوہ کو درس پیادیں دے اللہ دا غزب یہودین تے ودھیا جو انہیں شرک کی تاہا شبیرہ دے شرک نہ کرا ہے وطوہ پتر سجاد دے سیران دیا ہے اتنا آتے ایک جملہ آکھس ایک غور نل سنی آدے آمن والے دور دے وائز خطیب زاکر ممبری حسین آدے ظلمہم علیہ میں اسواؤ من جیش یزید لا محرم حسین پہ آدے پتر سجاد کوں کہ ممبر تے مجلسہ میرے ناندیاں تھی سین پڑھانا لے زاکر وائز ممبری خطیب ممبر تے آو سین شبیر پہ آدے انہیں دا میرے اتے ظلم یزید دی فوج تو ہی دھیر ہو سین آئے بابا مجلس تیرے ناندی تے ظلم تیرے اتے یزید دی فوج تو دھیر فرمائے انہ جیش یزید یوہینون اجسادانا اے یزید دی فوج تسد جسم پامال کرے سی انہم یوہینون ارواہنا اور روز میں حسین دی روح پامال کرے سی بابا کی میں تیرے روح پامال تھی سی شبیر فرمائے ہر اوش ہے جڑی بچامن آیا مجلس میرے ناندی ہو سی اے وائز تے ممبری آتے ہوں کون مزاک بنے سے اے ہون تیرے کمیں گولن جو حسین کیا کیا بچامن گیا ہاں تے کیا کیا مزاک پیا بن دے اے شبیر نماز بچامن آیا ہاں تیرے ہی ممبر تے لوگا دے نماز ورزش ہے اے ہون نماز دا وقفہ کرن نال جلسے دی چس خراب تھی اے گالی میں کوئی پتہ ہے ایک کوڑیاں ہیں ہاں اے گالی کوڑیاں ہیں مگر ضروری ہیں جو میں شبیر دا پیغامی نہ دیوان مجلس حسین دیتے پیغام حسین تھا نہ ملے ایک سلوات پڑھو بلاندہ آواز نال ہاں 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 اس واسدے تیرے ایمان نال ہے مجلس کیا ہی اے دین دے ون دی جا ہی اور جڑا ممبر تے اندے ہو تیرے دین گھنویں دے آئے تو ساتھ سوانے بڑھو عبادت کرن جڑا اتھا آیا کھڑے ہون تا اپنا ثواب گھنگی دا تو جڑا رنی تیرے ثواب ادھار او ادھار دی حفاظت تیاب کرنی ہے اے آنسو امانت بن سی مخدومہ کنے فرمائیں امانت دی حفاظت تیاب کرنی جو مجلس جو ونج تے کہیں باہر شراب پیتی تا او ادھار گیا جو کہیں جھوٹ بولیا تا او امانت زی تھی گئی جو بیمانی کی تو تا ادھار گیا اے کہیں شریف دی عزت دے پاسے کمینی آکھ دیٹھو تا ادھار گیا کہیں مومن دی توہین کی تو تا ادھار گیا میرے آقا علی فرمائے دعا منگی کرو دعا کمیلج فرمائے میرے اللہ او گناہ ما فرمائے جڑے بلامہ تے مصیبتہ نازل کرنن میرے مولا سجاد کنو کہیں پوچھے تیرے ڈاڑے جو آکھیں میرے اللہ او گناہ ما فرمائے او کیڑے گناہن جڑے بلامہ نازل کرنن سید سجاد فرمائے ترکو اغاثت الملہوف ترے گناہن پہلا او گناہ جڑا تائیں تائیں کہیں مومن دی پریشانی پہنچے تو سنیں یا دیکھیں یا تے کو کوئی دساوے والتو سنیں ان سنیں کرتے ٹرپوں میں جڑا کہیں مومن کو پریشان دیکھتے میرا چوتھا مولا دے تو اکھ پھیرتے ٹرپیوں جو میکوں کیا واتے انتظار کریں تے دے کوئی بلا آمنا لے دوسرا فرمائے ترکو اعانت المظلوم جڑا تائیں کہیں مظلوم دی مدد نہ کی تھی کہیں تے ظلم تھی دا دیکھیں تے چپ کی تھی ون یہ سجاد فرمائے کوئی مصیبت آمان والی بس آخری بات میرے بیان دی بنی اسرائیل دے وچ ایک عابد زاہد آئیں تے عذاب نازل تھے لوگ نبی کا نیائن ایڈا نیک بندہ ہی تے عذاب کیوں آئے نبی فرمائے میں اللہ دی بارگاہ ہے جو پوچھدان جنا سوال کی تے میرا اللہ ہی دے اُتے عذاب کیوں آئے ارشاد قدرت تے بیٹھا نماز پڑھدا تے کوچھ بچے ملتے ایک مرغے دے کھام بھوپے ہن چھکیں دے تے پٹیں دے اے ڈہ داری ہے یہاں کھ میں کو کیا میرے اللہ فرمائے ہی دے سامنے میری مخلوق تے ظلم تھی داری ہے تہی مدد نہیں کی تھی جڑا خدا ہے کو پرندے تے ظلم پسند نہیں کریں دا تیتری جا کیڑا گناہ ہے جن دی وجہ توں بلا ما نازل تھی دیا فرمائے تر کو عمر بالمعروف ونہیان المنکر جدا لوگ نیکی دا حکم چھوڑے من برائی تو روکن چھوڑے من شریفہ اوکھا پہنچے دین تے اوکھیاں تھے نا علی دیا دیا اے حسین دی بھین میرے قبلہ فرمائے دیا زیادہ تو زیادہ شبیر دے قتل دے بعد سوہ سال جین دی رہی زینب سوہ سال یا پونے دو سال ہے دو روایتہ ہیں شریفہ او ہی ارسے چھ ایک ہفتہ نہیں جڑا زینب مدینہ گزاریہ ہو گئے کالے محمل بنے نا کہیں ولے کہیں گلی کہیں ولے کوئی محلے کہیں ولے کہیں دے ہاتھ لوگ پوچھے نا آئے کی ہیں کالے محمل دے سیندے آنہ حسین دی بھین بھرا دے قتل دی تلاو دی رہنے اللہ اکبر ایک شخص ہے ایک شخص ہے میں نجف گیا تھے میں کوئی طلب آڑا سا ہے مولا امیر دے روزے تھے کوئی دعا ہس منگ دیئے منگ دیئے منگ دیئے ہی میں جذبات چائنا تھے ہی میں علی دے روزے دی یا لیے چہتھ پاتے تھے آدھے علی زینب دی چادر دا واستہ یہ جملہ آکے ایک مجتہ درس بیٹا پڑھیں دا درس چھوڑ دیتے جلدی نالیں دے قریب آکے آدھے ایک شخص ہے دعا منگ علی کو تکلیف تھا نہ پوچھا جڑا جملہ تائیں آنکھے علی کبر اچھ بیچائیں اللہ اکبر شریفہ ہو لوگ سوال کریں دیں جو کیا واقعا سجاد خون رنے آیت اللہ محسن حکیم کن علماء گیہن کہ آگا کیا واقعا سجاد خون رنے اکیمے ہو سک دے جو کوئی انسان خون روئے اللہ ما سادق علی نجفیہ دے آسان پوچھا ہا یا آگا محسن حکیم دے چہرے دا رنگ بدل گیا ہا تھڑا صحبرے سیدہ دے تو اکو کیا پتا جو کربلا کیا ہے آئیں وط رو کیا دے تو اکو کیا پتا جو زینب کون ہے آئیں آدھے کربلا دے واقع بیان کریں دیں کریں دیں سید رنے تے والا رومال رکھی اکھی تے جو رومال زمین تے رکھی ادھے خدا دی قسم میں لٹھے رومال تے خون آ رو کے ادھے چودان سو سال بعد کتابیں چپڑھتے مجتحد خون بیٹھا رون دے سجاد کی میں نہ رووے آجڑا اکھی نہ لے دا رہے تے زینب کو تازی آنے لگ دے رہے عجروں کو ملاللہ معروف روایہ تے جو نانے دے روزے تے جو وجنا ہوئے سا علی بھج بھج چراغ بجھے دا ہا پوچھے دی اے بابا ان کیوں کریں دے ہو رو کے آخیا میں دردام متا کہیں دی دی ترے قد تے آوے شریفہ او جدہیہ زینب آئیے بازار میں جملہ کھئے تے چپ کر کے سن چھوڑا شاید تیری توجہ نائی جو کون آئیے بازار اے او بازار آئیے جہن دے پردے دا محافظ غازی ہوندہ عجروں کو ملاللہ اے او بازار آئیے جڑھی نانے دے روزے تے ونجے آس جوں حسان ہوندہ کھبوں حسین ہوندہ نال بابا ہوندہ شہر بند تے آج آئیے بازار لوگ پڑھ دین بازار آئی تے گزر گئی نائی نائی جی میں میں پڑھ دا توجہ نال سنے دو قدام ٹر دی ہائی وال رکویں دی آج روکو ملاللہ جڑھا روان آئیے جڑھا آل محمد دی غربت رو روکے نہیں تھک دا مائی وطہ دان جو قدم ٹر دی ہائی وال رکویں دی آئی وط ٹر دی ہائی رکویں دی آئی ہوندہ تسا کرو سوال ٹرنا جو ہے اس وط رک دی کیوں آئی مطا کوئی سوچیندہ ہوئے بھرامان دی مود دی مکی ہائی سفران دی تھکی ہائی ٹرے دیاں دی تسی ہائی نائی نائی این وجہ تو نائی رک دی تسی تہائی مگر رکان دی وجہ این آئی بھرامان موئی تہائی مگر روان دی اے وجہ این آئی سفران دی تھکی تہائی مگر رکان دی اے وجہ این آئی آج روکو ملالا آج روکو ملالا آج روکو ملالا شریفو ہین تو اڈا مسائب کیا ہوئے ہین تو اڈا مسائب کیا ہوئے مکہ جت رہا دین دے ہائی نہ تو رکان دی ہائی جت نائی نہ دین دے رکو ان دی آئی وسدہ ویلہ جو یاد آن دا آدھی آئی عباس آدھیک بھین پورانی آج روکو ملالا آج روکو ملالا شریفو بھیڑ کتنے آئی کہیں آم راوی دے لفظ نہیں تیرا چوتھا مولاد اتنا بھیڑ آئی شریفو اتنا بھیڑ آئی کہیں میلے مریان شریف پھپھیان دا مت تھا سجی دیوار نال لگ دا کہیں میلے کھبی دیوار نال لگ دا اتنا جو بھیڑ آئی وات زینب عبور کی میں کیتا ہے کوئی پڑھدائے پیدل چل کے کوئی پڑھدائے دیواران دے سہارے جی میں روایتیں انہیں پڑھ سگدہ بس اشارہ کرنے رانج نہ تھی میں اتنا جو بھیڑ آئی زینب عبور کی میں کیتا ہے اٹھانتے نہیں دیواران دے سہارے نہیں ایوے آئیے جی میں حسین اکبر دیلاشتیا ہتھا تے گھٹنی آندے بھار چل دیا ہے آدیا یو حسین اڑا اکھی بھال زینب عبور کی میں کیا ہے آج روکو ملالا آج روکو ملالا تھکے نہیں تھکے نہیں جے توں تھکے نہیں تا دو جملے واد سناوا آدیا یو حسین تا اکبر دیتے میں دے دی رئیان تا اے کاسم دیتے میں دے دی رئیان تا اے غازی دیتے میں دے دی رئیان ہونہ اکھی بھال زینب دے کسن دا مقام دے آج روکو ملالا چریفہ عبور کریں دی آئیے ایک مقام تے آتے رک گئیے آدیا سجاد اینہ کو آنکھ چادران دیو نہیں تا میں نہ وین دی جڑا زینب رکیے سجادہ دے پوپی اماں بھیرا دے قاتل نی بھی منے دے آدیا جے نہیں منے دے میں مجبور نہیں کمزور نہیں چریفہ زمداری دے فکرے آدیا کلسوں میرے نیڑے آ رباب میرے نیڑے آ سکینہ فاطمہ کبرا رکیہ جلے ساریاں کو بلائے آدیا میں بد دعا کریں دیا تو سامینہ کھو شام غر کو ایسی جڑے لفظہ کھئے سجاد سر جائے آدیا اماں بد دعا تو پہلے ہیک دفعہ سانگ دو لے جڑا زینب ڈٹھائے حسین دے آنسو جاری اماں دی جائی جے بد دعا کرنی ہوئے ہا سکینہ دیکھا نہ زخمی نہ ہو آج روکو ملاللہ آج روکو ملاللہ بس ختم ہوگی مجلس شریف ہو اللہ ماں حسین بخ جڑا مرہوم پڑ دیا آدیا میں ہینا سفران دے دوران ہیک مقام تے زینب کو ایک خجور دا درخت نظر آیا ہے آدیا میں زینب آ کے درخت نال پیشانی لائی ہے ہیک مومن اٹھیا وہاں کیا اللہ ماں ہر تھکا ہویا مسافر کانڈ دا سہارا گھن دائے میں کونڈ سا زینب پہشانی کیوں لائی ہے آدیا نہ روہ کانڈ دا سہارا ہو گھن دائے جہن دی کانڈ سلامت ہوئے اتنے تازیانے لگے زینب کانڈ دا سہارا زینب پہشانی کیوں لائی ہے 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 زینب پہشانی کیوں لائی ہے